عمران خان سے غلطیاں ہوئیں بلینڈرز ہوئے وہ ہو چکے اور اب واپس نہیں آ سکتے لیکن یہ قریشی مارکس سیاست جو مبینہ طور پر کمپرومائز پر مائل کر رہی ہے یہ تو کوئی آپشن نہ ہوا آج بی ٹی آئی کو برے وقتوں کا سامنا پارٹی پر دباؤ ہے انگند ورکرز اندر ہیں اور صحوقتیں برداشت کر رہے ہیں جو لیڈر ہیں ان کو بھی اندر سخت حالات کا سامنا ہے لیکن اس سب کے باوجود پارٹی کا نام قائم ہے اس کی ساکھ مجروع ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی لیکن آج قریشی مارکس سیاست کی بات عمران خان مان جائیں تو یوں سمجھئے کہ نہ پارٹی رہے گی نہ کوئی عزت بچے گی کمپرومائز کا وقت پہلے تھا عمران خان اپنے ممرانے قومی اسمبلی سے نہ کہتے کہ اسمبلی سے نکلیں وقت کا انتظار کرتے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اسمبلیوں کو توننے کا تصور بھی نہ کرتے جل سے ضرور کرتے لیکن پچھلے سال پچیس مائی کو اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی کوشش نہ کرتے پچیس مائی کا مارچ ایک بلندر تھا اس وقت ہوشکے ناخون لینے کا وقت تھا لیکن عمران خان اپنی جنگ جویانہ راہ پر چلتے رہے اور پارٹی کے بیچ میں سے انہیں کسی نے نہ روکا یہ جن کے اب ضمیروں نے کروٹ لی ہے تب کھڑے ہو کر کچھ بولتے اور عمران خان کے موہ پر کہتے کہ تم ہماکت کر رہے ہو تب تو یہ سارے مجاہدین زمیر خان کی عوامی مقبولیت سے خائف تھے بولنے کی ہمت نہ تھی لیکن اب جب سب نقصان ہو چکا ہے کسی قسم کی سیاسی لچک سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگی پی ٹی آئی کا اساسہ اس کے نام نہاد لیڈران نہیں یہ عمران اسماعیل فواد چوتری اور دیگر جن کے ماتھے آستانہ اطاقت پر ٹھکے ہیں ان کے آنے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے عامر کیانی جیسا کوئی رہے تو پارٹی کا نقصان چلا گیا ہے تو پارٹی کے لیے بہتری ہوئی ہے پی ٹی آئی کا اساسہ تو اس کے ورکرز ہیں وہ اب بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں کھڑے تھے پولیس کے چھاپوں کے ڈر سے ان کے لب بند ہو گئے ہوں گے لیکن ان کی وفاداریاں نہیں بدلیں وفاداریاں تو ممران اسمبلی کی بدلتی ہیں مسئلہت کا شکار وہ ہوتے ہیں نفع و نقصان کا ترازو انہوں نے ہمیشہ ہاتھ میں تھاما ہوتا ہے گرفتاریوں سے وہ ڈرتے ہیں بچارے ورکروں نے زمان پار کیا کسی اور آستانے سے کیا لینا ہوتا ہے وہ تو ایک سہر کے اسیر ہوتے ہیں یا ایک جنون میں مبتلا ان کا جذبہ خالص ہوتا ہے وہ کوئی ٹکٹ کے امیدوار نہیں ہوتے ہیں انہیں تو کوئی زمان پار کے اندر جانے نہ دے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ عمران خان کے اردگرد کہیں بیٹھیں گے حاضریاں دینے والے اور لوگ ہوتے ہیں درباری ذہنیت رکھنے والے جو سب کام چھوڑ کے حاضریاں دیتے ہیں نون لیگ والے رائیونڈ کے آستانے پر پی ٹی آئی کے بیچارے ورکر زمان پار کے کہیں اردگرد آج عمران خان ایک قدم کمپرومائز کے طرف چلے تو ٹکٹوں کے امیدواروں کو کچھ نہ ہوگا لیکن پی ٹی آئی کے جنونی ورکروں کے دلوں پر ایک بم گرے گا ان کی دنیا غرق ہو جائے گی تصورات کے تمام محل خاک میں مل جائیں گے پاکستانی سرتمین پر اگر کوئی وافر چیز موجود ہے تو وہ عہدوں اور ٹکٹوں کے خواہش مند ہیں اس دھرتی پر ان جیسوں کی کوئی کمی نہیں کمی ہے تو جانسار ورکروں کی ڈھونڈے سے نہیں ملتے یہ کوئی کوئی لیڈر ہوتا ہے جس کے پیچھے عوام ہو جاتے ہیں جو عوامی ممونگوں کا محفر بن جاتا ہے ظلفکار علی بھٹو ایسے لیڈر تھے ان کی خامیاں گننے بیٹھے لمبی فرست بن جاتی ہے لیکن اپنے زمانے میں عوام کے بہت بڑے حصے کے دلوں کی دھڑکن تھے ان کے جلسے ہوتے تھے تو کیا کیفیت ان میں تاریح ہوتی تھی تختہ دار پر چڑ گئے لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے جماعت ان کی پتہ نہیں کن سو داگروں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے لیکن پاکستانی تاریخ میں بھٹو کا مقام منفرد ہے نواز شریف شروع میں خالصتاً مقتدرہ کی پیداوار تھا لیکن بعد میں مقبول لیڈر بن گیا پنجام میں اس کا توتی بولتا تھا لیکن سیاسی مسئلہ حد گراہ پر چلا تو عوامی مقبولیت کی وہ بات نہ رہی آج بھی اچھی خاصی تعداد میں نون لیگ کے ممران اسمبلی ہیں لیکن نون لیگ کی جو عوامی مقبولیت ہوا کرتی تھی اس کے زور میں اب کمی آ چکی ہے بیس سال پہلے عمران خان جوان تھا کرکر کپتانی کی یاد اس کی تازہ تھی شوکت خانم ہسپتال بنایا ہوا تھا لیکن سیاست میں قدم رکھا تو اسے کوئی پوچھتا نہ تھا انیس سو ستانوے کے انتحابات میں کئی جگہ سے کاغذات داخل کیے لیکن ہر سیٹ پر پوری شکست کا سامنا ہوا لیکن اس نے حیمت نہ ہاری اور سیاسی دشت میں اپنا سفر جاری رکھا مقبولیت آئی تو اس کی بڑی وجہ اپنی زیادت نہ تھی بلکہ سیاست کے دوسرے کھلاڑیوں کی کمزوریاں تھیں لوگوں نے جب باقی شہ سواروں کا کھوکھلاپن دیکھا تو ان کے ارادے پی ٹی آئی کی طرف مائل ہوئے یہ درست نہیں کہ مقتدرہ نے عمران خان کو آگے کیا اس میں کچھ تھا تو وہ آگے ہونے کے قابل نکلا یہ جو استحقام پاکستان پارٹی بنی ہے جہانگیر خان ترین کی وہ فوٹو دیکھی جس میں اڑان بھرنے والے میں بران ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو میری ہنسی نکل گئی ایسی پارٹیاں پہلے بھی بنتی رہی ہیں اور ان کا انجام بھی ہم نے دیکھا ہے زیادہ الحق دور میں پیوز پارٹی پر برا وقت آیا تو ایسی استحقام پارٹیاں تب بھی بنی غلام مصطفیٰ جدوئی نے ایک پارٹی بنائی ولوانا کوسر نیازی اس زمانے میں کمپرو مائز کی سیاست کے فضائل بیان کرتے تھے وقت کے گزرنے کے ساتھ ان پرانی استحقام پارٹیوں کی یاد کسی کو نہ رہی پھر ریز مشرف کے زمانے میں سردار فاروق لگاری نے ملت پارٹی کی بنیاد رکھی جس کے سیکٹری جنرل ہمارے پرانے دوست جعوید جبار تھے آج کسی کو یاد بھی ہے کہ ایک ملت پارٹی ہوا یہ بھی کہ دورے حکمرانی میں اور مران خان کی ساخت بری طرح مجروع ہوئی یہ جو آج کی مقبولیت ہے یہ تو ساری کے ساری کتدار سے نکالے جانے کے بعد کی ہے جس طرح سے بھی نکالا گیا آگے سے یہ ڈٹ گیا اس کی یہ عدال لوگوں کا پسند آئی اور لوگ اس کے پیچھے ہو لیے آج فسلتا ہے قدم تھوڑے تھوڑے اس کے ٹکم بگاتے ہیں کوریسی مارکہ سیاست کا شکار ہو جاتا ہے تو سمجھئے ایک جھٹکے میں بہت کچھ کھو بیٹھے گا جاتا تھا مارشلہ لگا تو اسے اندر کر دیا گیا جیل برداشت نہ کر سکا اور عیوب خان کو ایک خط لکھ مارا کہ صحت خراب ہے وغیرہ وغیرہ بس اس خط کا لکھنا تھا اور قیوم خان کے عوامی مقبولیت ہوا میں اڑ گئی برا وقت آیا ہے لیکن برا وقت گزر بھی جاتا ہے یہ باتیں ہوتی ہیں تھوڑا سا تباہ پڑا تو سیاست انڈر جاتے ہیں اور غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں پھر پیشت آتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی سرزد ہوگی میں بھبتی نہیں کس رہا لیکن یہ جو سارے سیاستان جنہوں نے اڑان بھری ہے یہ ایک بوجھ کی مانن تھے ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پکے اور جان سار بھرکر تو ساتھ ہیں ان کا نام کیا لینا وہ جو مرد و خواتین آج جیلوں کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا ساسہ وہ ہیں ایک الیکشن پی ٹی آئی کے ہاتھ سے جاتا ہے تو کیا ہوا دور کے مقاصد پر نظر ہونی چاہیے